موسیقی خاندین و حضرات آج کا جو موضوع ہے اسلام اور اخلاقی اقدار دراصل جب سے حضرت انسان نے زمین پہ قدم رکھا ہے جب سے یہ اپنے وجود شعور میں ڈالا ہے انسان کبھی بھی کسی اخلاقی اصول پر متفق ہو ہی نہیں سکتا آج تک کسی انسانی معاشرے نے اخلاقی اصول بنائے ہی نہیں معاشری قانون بہت بنا ہے ٹرافیک کے لاز بھی بنا ہے اس کے علاوہ باہمی ملکی لین دین بارٹر کے بھی بڑے کانی ہیں ہے مگر اگر آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ چند ایک انڈویجولز کے علاوہ چند ایک افراد کے علاوہ نسل انسانی کی شروع کے لیے سے اب تک کسی معاشرے نے کسی انسانی معاشرے نے کوئی اخلاقی قانون نہیں بنایا ہمارے پاس تو سب سے پہلے ریکارڈز ہیں انسانی معاشروں کے گریکس کے ایک بہت بڑی تحضیف جو پروان چڑھی بڑے بڑے نام تھے اس میں سکرات تھا افلاتون تھا اریسٹوٹل تھا پیرمینڈیس تھا اور ہپاکریٹیس تھا اتنے بڑے بڑے دانشوروں کے ہوتے ہوئے فلسفہ بہت آیا کلام بہت آیا گفتگو بہت ہوئے مگر اخلاقی رولز نہیں آئے اتفاق سے تمام تر اخلاق زمینی نہیں ہے آفا کی ہے کائناتی ہے جب بھی کوئی اخلاقی رول کی گئی ہے ایڈوائیس کی گئی ہے بظاہر معاشروں نے سمجھا یہ ہم نے بنائی مگر ایسا نہیں ہوا اگر آپ نسل آدم اس پہلے انسان کو دیکھ رو جہاں صرف دو طاقتور افراد موجود ہیں مگر ایک خلق و مربت اور انسانیت کے مذہب ہے اور دوسرا اگریشن کے پیٹرن میں موجود ہیں دو دو جو سب سے پہلے انسان ہیں وہ ہمیں نصف نصف بٹے ہوئے لگتے ہیں ایک طرف حابیل ہے جو اللہ کی محبت اور سناخت دھون رہے ہیں ایک طرف قابل ہے جو حسد وقینہ سے اپنے بھائی کے مخالف کرا اور اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلا جو سب سے پہلی اخلاقی قدر جو انسان کنصیب ہوئے وہ توبہ ہے توبہ خالی معافی مانگنا نہیں ہے توبہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر جا کے علامیہ سے معافی مانگ نہیں توبہ طوبہ رجتِ ذہن کا نام ذہن کے واپس پلٹنے کا نام کسی بیلنس کا ہاتھ سے نکل جانا اس پہ تعصف کا اظہار کرنا غور و فکر کرنا اپنے آپ کو غلط سمجھنا اور دوبارہ اور دوبارہ اس رحم و کرم کی امید رکھنا یہ توبہ ہے توبہ معافی الفاظ پہ مشتمل نہیں ہے توبہ ایک مکمل ذہنی اپروچ ہے جب پروڑگارِ عالم نے کہا دیکھو قابیل نے قوے کو دیکھا اپنے اپنے جیسے کسی قوے کی قبر کھوتے ہوئے اور پنجوں سے اور اس کو دباتے ہوئے تو اس کو پہلے تعصف سے واسطہ پڑا پہلے مرتبہ اسے خیال آیا حسد اور کینہ اور بغض کے درمیان اسے خیال آیا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کتنا بڑا گناہ کیا ہے اس تعصف کے پیش نظر جب اس نے قبلے کو اپنے بھائی کو دباتے دیکھا زمین میں تو اس کو بھی خیال آیا کہ مجھ سے تو یہ جانور بہتر ہے خاتینوں حضرات جانور واقعی بہتر ہے جانور ایک پرمنٹ ایبیلیٹی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی چپس جو اس کے اندر لگی ہے اس کو ادھر ادھر نہیں جانے لیتے آپ انڈرسٹین کر سکتے ہو جانور کے موٹ کو اس کا اچھا مطالعہ کرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہتے کہ اچانک جانور پر نکال کے اڑنا شروع کر دے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انٹائی انیمل بیہیو کرے گا آپ سمجھ دے ہو کہ جس قسم کی نیچر اور فطرت جانور کو دی گئی ہے وہ اسی پہ عمل کرے گا تو قابل نے ٹرس آف اس بات پہ کیا کہ ایک کموے میں تو اپنے بھائی کی محبت اور اس کی لا شپانے کا انصر موجود ہے مگر وائے انسان میں جس نے بلکل یہ غلط کام کیا مجھ میں یہ صلاحیت کیوں نہ پہلے سے پیدا ہو گئی کہ میں بھی واپس پلڑتا اپنی خطاکاری پر تحصف کا اظہار کرتا سوچتا اور کم از کم اپنے گناہ کو ڈہم لیتا یعنی اپنے بھائی کو سفور دے خواہ کرتا حاضرات سب سے پہلا اخلاقی جو قدر اللہ نے دی اگر آج آپ اس کے سامنے رکھ کر اپنے مسلمانوں کو دیکھئے تو تاثف ہوتا ہے کہ ہم نے ابتدائی قانون اخلاق ہی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں خدا نے کہا کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے نسل انسان کو قتل کیا جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے نسل انسان کی جان بچائی پھر اگر یہ اللہ نے سب سے پہلا قانون دیا تھا قتل و غارت کی ممانیت کی تھی اپنے بھائیوں پہ خنجر آزمائی کی ممانیت کی تھی ان کے خون بہانے کی ممانیت کی تھی تو کیا عجیب نہیں لگتا کہ سب سے زیادہ قتل و غارت خون بہانہ ابھی ان لوگوں میں رائج ہے جو بہت زیادہ مذہبی من رہے ہیں جو بہت زیادہ مذہبی من رہے ہیں جو بڑے پرخلوش مذہبی اپنے آپ کو کہتے ہیں جو اسلامی شریعہ کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں جو سارے مسلمانوں کو کیا قتل کر کے اسلامی شرعہ کا نفاظ کریں گے یہ بات ناقابل فہم ہے خانجر حضرات اس کے بعد ہم ایک ڈیڈ ٹیش ریکھتے ہیں حابیل کی وفا کے بعد قبائل قابل سے شروع ہوئے ظاہر ہے کہ قابل کی انہیں جو رسم ڈالی تھی وہ آگے چلتی رہے اور بہت سارے پیمبروں کے صحیح بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے مگر آج تک میں جیسے آپ سے عرض کیا کہ انسان نے نسل انسان نے کبھی اکٹھے بیٹھ کر کسی اخلاقی اور کسی روحانی قدر پہ کبھی اتفاق نہیں کیا سب سے پہلا قانون ڈان جو زمین پہ گزرا ہے اس کو فرسٹ لا گیور اف تی یومینٹی کہتے ہیں پرنس ہمو رابی اف بیبلون اسے کہتے ہیں کہ سیڈین کا یہ بادشاہ صرف اپنی وزدم اور عقل کی وجہ سے مشہور ہے بہت بڑا دانہ بہت بڑا عالم بہت بڑا قانون ڈانہ مگر اس سے پہلے حیرانی کی بات ہے کہ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہو تو آپ کو ایک آیت نظر آتی ہے پہلے سپارے میں اہل اکل اگر غور کرو تو ہم نے قساس میں زندگی رکھی ہے خادم حضرات پرنس ہمو رابی کے زمانے میں بھی پائے ہیں انہوں نے یہ قانون تو لے لیا قانون قساس تو لے لیا اور جگہ جگہ قطبے لکھے اللہ کے حضور بہت بہت باد میں آئے بہت باد میں آئے پرنس ہمو رابی بہت پہلے گزرا مگر انہوں نے یہ قانون تو لے لیا قبل مسیح جو اللہ نے کسی پیمبر کے ذریعے ان کو دیا تھا آج بھی وہ قطبات جو نکلے ہیں پرنس ہمو رابی سے وہ ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی آیات کا ترجمہ دان کے بدلے دان کان کے بدلے دان کے بدلے دان کان کے بدلے کان ہر زخم کے بدلے اتنا زخم ڈالو جتنا ضروری ہو اور ایک چھوٹی سی تحقیر اور زخم کے بدلے پورے نسل انسان یا ایک قبیلی کو ختم کر دینا کوئی انسانیت بقائے انسان اللہ نے یہ دیا اے اہلِ اکر اگر خور کرو تو ہم نے کساس میں زندگی رکھ گئے اگر تم اس طرح ایک فرد کے بدلے قبیلہ اجارنا شروع ہو گئے اور ایک غلطی کے بدلے تم خاندان در خاندان تمہارے قتل و غارت جاری رہے تو زمین سے تم مٹ جاؤ گے سو سیٹیاں مٹ جائیں گے خاندان مٹ جائیں گے حکومتیں ختم ہو جائیں گے اور ایک تنہ تنہا انسانی آخر میں باقی رہ جائے گا جو شاید اپنے جیسے کسی ہم جنس کی تلاش میں ساری زندگی سہراؤں میں بھٹکتا پھرے وہی آدم والی سیچویشن واپس آ جائے گی مگر خاندین و حضرات اتفاق کی باز یہ دیکھئے کہ پرنس ہم و رابع کے زمانے میں جبکہ ایک دنیاوی قانون اکساس بڑی محکم احسیت سے اسٹیبلش ہو گیا تھا اگر آپ اس کے دوسرے قوانین دیکھیں گناہ و ثواب کے قانون دیکھیں تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بدترین فہاشی کے قانون جو تھے اس کی حکومت میں قائم تھے حتیٰ کہ محلات کی بیگمات کے لیے لازم تھا کہ وہ کچھ عرصہ مندروں میں جا کے پروسٹیچوشن کریں دوسری طرف یہ حال تھا اخلاقی اور روحانی قدروں کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف تو کسی پیمبر کی فراست نے اسے قانون خدا سمجھا دیا تھا مگر اس کی انسانی فراست نے ایسے غیر معقول قانون دریافت کر لیے تھے کہ اس زمانے کو one of the most corrupt to period human corrupt period کہا جاتا ہے خاندین حضرات پروسٹکار عالم کی تاریخ بڑی صحیح ہے ہم لوگ تاریخوں میں غلطیاں کر جاتے ہیں اللہ نے کہا قرآن حکیم میں کہ سب پہلے مواحد تھے پھر بعد میں انہوں نے بدھ پرستیاں اختیار کی مگر بظاہر تاریخ کے متعلق سے لگتا ہے کہ مواحد تو کوئی نہیں تھے پہلے اسنام پرستی تھی تمام حکومتیں بڑی بڑی حکومتیں بتوں کی پرستش کرتے تھے سب سے پہلے جو ہمارے علم میں ایک پورا بت خانہ ایک بہت بڑا خاندان جو بتوں کا سامنے آیا وہ ہندوستان اور یونان کا یونان کے بت خانے میں پانچ بڑے خدا تھے جن میں زیس کو گارڈ آف گارڈز کہتے تھے پھر ہیرہ تھی اس کی بیوی تھی یہ عجیب و غریب خدا تھے پورے پورے فیملی رکھتے تھے اور شایدینی پرستشوں کی وجہ سے آج بھی لوگ خاندانوں کی پرستش کرتے ہوں حکمران خاندانوں کی پرستش کا رواج نایا نہیں ہے یہ وہیں سے چلا ہے یہ بدھ پرستی کی دوسری قسمت سیاسی بدھ خانے مگر بہت عرصہ پہلے جب زیس گارڈ آف گارڈز تھا اور تمام قوانین وہ ایشو کر رہا تھا تو حیرانی کی بات ہے کہ ان دیوتاؤں نے کوئی اخلاقی قانون پاس نہیں کیا بلکہ بدترین ہم جنسی کے قوانین خود زیس نے ایشو کیے زیس نے ایشو کیے اور سب سے پہلے ڈیموکریسی جو دنیا میں وجود آئی ایتھینین ڈیموکریسی سے ہوتی ہے ایتھنس کی ڈیموکریسی تھی اب اگر افسوس سے کہنا پڑھتا ہے کہ سب سے پہلی ڈیموکریسی کی عمر صرف پہنتیس سال تھی اور آپ کو پتا ہے اس کی تواہی اور بربادی کا سبب صرف کرپشن تھی بہائی کرپشن تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی اتنے بڑے سبق جو ہیں جو جمہوریت کے جو سب سے پہلی جمہوریت سے آئے ہیں اس کا اپنا حصر یہ تھا کہ وہ پینتیس برس سے آگے نہیں گئی وجہ کہ ایک طرف تو وہ انسانی برابری کی بڑی معزز بات کرتے تھے مگر دوسری طرف جملہ انسانی کرپشنز ان کے بیچ میں تھی اور پتا ہے آپ کو انسان کا قصور کیا ہے انسان کا قصور یہ ہے کہ جب کوئی خامی پیدا ہو تو اس کی جسٹیفیکیشن دھونتا ہے جب کوئی گناہ پیدا ہو جائے تو اپنی تسلی کیلئے ادھر ادھر سے دلیلیں دھونتا ہے پھر کسی معزز بندے کا نام لگا دے گا فر ایکزامپل اگر میں مجھے خامی آگئی میں باڑے آسانی سے گنگدلو جی علامہ اقبال میں بھی تھی یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے تھوڑا سا کوئی اور آگے بڑھ گئے گا کہ یہ کاریازم میں بھی تھی تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے ہمارے پیر فقیر میں بھی تھی اور حتی کہ لوگوں کی عادت ہے کہ اپنے گناہ و ثواب کو خداوں کے ذمہ لگا اگر آپ انڈین میٹھالوجی کی دیکھیں گریک میٹھالوجی کو دیکھیں تو لوگوں نے جو خطاکاریاں کی تھی ان کا ایک ایک ڈیوتا گھر لیا تھا اور ان دیوتاؤں کے نام پر پھر مندر بنے ہوئے تھے دو طرح کے گناہ زمین میں پیدا ہوئے ہیں مگر سب سے بڑا جو سلاب آیا ہے انسانی غلطکاریوں کا وہ ایک بڑی مائٹھالوجی جیسے ہم فرٹیلیٹی کہتے ہیں پیدائش کے انصر میں پیدائش کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ جو ہے انسانی سوسائٹلیوں میں آئے ہیں ان میں سیکس انوال تھی منی انوال تھا رائٹس ان فارم تھی یہ رسومات بڑھتی بڑھتی اتنی کرپٹ ہو چکی تھی کہ کوئی بڑی سے بڑی قوم بھی اس کرپشن کی وجہ سے اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر سکتی پینتیس برس یونانی تحزیب نہیں نکالے پندرہ برس پارٹا نے نکالے خادرین وزار صرف پندرہ برس ایک انتہائی مضبوط دنیا کی حکم ہے یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ تم آج کی نہیں بات کرو تم سے پہلے بڑے بڑے دلیر قومیں گزری ہیں بڑے بڑے طاقتور لوگ گزری ہیں مگر جب انہوں نے خدا کے قوانین سے انحراف کیا تو بڑی جلدی خاک بسر ہو گئے ہیں بڑی جلدی مٹیوں میں چلے گئے ہیں اور خلاوند کریم نے یہ قوانین شاید انسان کی بھول کا انصر ہے شاید یہ اخلاقی قوانین وہ ہیں جو میرے سمیت انسان بولانا چاہتا ہے یہ بندشیں انسان روکنا چاہتا ہے جب اس کو کہا جائے ایسے نہ کر ایک دفعہ مجھے ایک خاتون کو سمجھانا تھا انگلینڈ میں وہ ایک چھوٹی سی غلطی میں انوال تھی تو میں نے کہا اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا آپ ایسے نہ کرو تو اس نے پتہ کیا کہا اس نے کہا who's got to interfere in my personal affairs تو جواب میں اس نے مجھے کہا who's got to interfere in my personal affairs اگر خدا آپ کے personal affairs میں نہیں دخل دے سکتا تو خدا نے دخل کہاں دینا اگر خدا آپ کی تربیت ذات میں دخل نہیں دے سکتا تو پھر خدا ہے کہاں اگر وہ آپ کو سچائی بولنے پر آمادہ نہیں کر سکتا اگر وہ آپ کو رزق حلال کی ترقیب نہیں دے سکتا اگر وہ آپ کی sanctions نہیں لگا سکتا آپ کے جنس پر آپ کے mis behavior پر آپ کے اونچا بولنے پر آپ کے فتنہ و فساد پر پھر کم از کم ایک ایسا خدا ہے جو کسی تصویر میں موجود ہو سکتا ہے مگر حقیقتاً وجود نہیں رکھتا اس لیے بار بار پروردگار عالم اپنے آپ کو assert کرنے کے لیے کہ میں موجود ہوں بار بار قوموں کو زلط اور پستی سے گزار کر بہتر لوگوں کو لاتا رہا ہوں وہ لوگ لو اس کی بات مانتے تھے آرینز کو دیکھ لیے ہندوستان میں تشریف لائے ایک ہی خدا تھا بس سنگل گارڈ ایک خدا تھا اس کا نام اندرہ تھا اگر اس کی دو صفات آپ کو نہ ہوں یہی اللہ کی صفات تھیں کوئی ایسی اینو کا وہ تصور نہیں تھا تمام مائٹھولوجی سے پہلے ایک سنگل گارڈ اس کا نام اندرہ تھا اندرہ کو اندرہ کیوں کہتے تھے جنت کا خدا ہے دی گارڈ آف تھنڈر جو پنشمنٹ کا خدا ہے ایک طرف وہ انعام کا خدا تھا اگر میں ان دونوں کا ترجمہ کروں عربی میں تو وہ ذل جلال والے اکرام تھا ایک طرف انعام کا خدا تھا اور ایک طرف وہ عزت و بحزتی کا خدا تھا وَتَعِزُّ مَنْ تَشَا وَتَذِلُّ مَنْ تَشَا بَيَدِكَ الْخَيْرِ اسی مقدس ہاتھ میں انسان کی عزت اور توہین ہے اور خدا پکار کے کہتا ہے لوگوں کہاں سے عزتیں ڈھونڈنے جاتے ہو کس شخص سے تم اپنی توقیر چاہتے ہو کہاں سے اپنی برکت تلاش کر فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا تمام عزت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اگر تم خدا سے دھونڈو تو خدا تمہیں بے حساب دے گا لوگوں سے ڈھونڈو گے تو پھر ان کو اپنی عزتوں کے حساب سے تمہارے تمہیں عزت دینی ہوگی وَمَلْحَيَا تَدِّنْ يَا إِلَّا غَرُورِ اگر ساری دنیا ہی غرور کی ہے اگر ساری دنیا میں انسان اپنی اپنے عزتوں کے حدیث ہیں تو پھر آپ کو کہاں سے عزت ملے گی یہ خیال رکھنا بڑتا ہے اور خاتین و حضرات اس میں بھی میتھولوجی جو کریئٹ ہوئی برہمن نے آپ کو دیکھا کہ کسی نے پدہ نہیں مندر دیکھے ہوئے ہیں کہ نہیں چھوٹے چھوٹے سے خانے اتنی خوفناک دیویاں اتنی خوفناک کالی درگا سرسوٹی ایسے لگتا ہے کہ دیویاں کے ٹیسٹ ہی ان کے بڑے خراب تھے جو بترین شکلیں تھی ان کی دیویاں بنائی ہوئی تھیں اور یہ کیوں بنائی ہوئی تھیں جو آج بھی آسیب کی طرح آپ کے ذہن و دل پہ تاری ہوتے ہیں جادوگری آسیب جھوٹ مکرو فریب انجان خوف بعض اوقات جب کھیٹیوں سے بندہ گزرتا تھا شام کو تھکا ہارا کسان بیچارہ اتنا عقل مند تو نہیں نہ ہوتا جب اس کے پیشے پاؤں ہوا جب گزرتی ہلکے بھلکے اور کھیٹ سے گزرتی تھی تو جب وہ سرسراہت ہوتی تھی تو لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے نظر تو کچھ نہیں آتا تھا ایک دم سے ایک احساس بڑھتا تھا کوئی جن ہے کوئی بھوت ہے حتیٰ کہ اس بیچارے کی خوف سے رفتار تیز ہو جاتی ہے پھر مڑ کے دیکھتا تھا تو اسے چھوٹا سا کتہ نظر آتا تھا وہ اب سمجھ گیا کہ جن آپ کتے کی شکل میں میرے پیچھے اور تیز رفتار ہوا جب اور تیز رفتار ہوا خوف اور بڑھ گیا اب اس نے اعصاب پہ حملہ آور ہونا شروع کیا پھر پیچھے پلڑ کے دیکھا اب کتہ بکری جتنا ہو گیا تھا اب تو اس کا بالکل ہی آسلا پلس تیسری مرتبہ کتہ ہوت جتنا ہو چکا اس کے بعد وہ خش کھا بے ہوش ہو گئے تو لوگوں نے پرانے زمانے میں اس کا نام پین گارڈ رکھا یہ کوئی خدا ہے جو اس طرح کی شکلیں بدل بدل کر کسانوں کو ڈراتا ہے انسانوں نے اپنے اندازے میں ایک پین گارڈ کی پرستے جسے پینتھیزم کا لفظ نکلا ہے جسے فطرت پرستی کا لفظ نکلا ہے انہوں نے فطرت درخت کی پرستے شروع کر دیا کسی درخت کی شروع کر دیا میں بھی گزرتے ہوئے ایک درخت کے پاس رکا کرتا تھا ایک دن میں نے ایک دھاگا دیکھا اس کے ساتھ بندہ ہوا مجھے بڑا کھٹکا ہوا کہ اب لوگوں نے اس درخت کو نہیں چھوڑنا آفٹر مند تو آپ احران ہوں گے کہ اس درخت کی ہر شاخص دھاگے بدے ہوئے تو میں نے پوچھا یار یہ کیا ہے کہ لیں کہ منتیں مان کے جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے وہ سیدھا سادھا سا کی کر کا درخت ایک بہت بڑا بزرگ بن چکا تھا اور اس کے گرد تواف ہونے شروع میں سوچتا ہوں کہ آخر انسان جب گریز کرے گا اخلاقی قوانین سے جب گریز کرے گا اللہ کے قوانین سے اور اس کا اپنے پورے کا پورا وجود پھر شیطان کی نظر ہو جاتا ہے وَمَنْ يَاشُعَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ وَمَنْ يَاشُعَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوا جو ذہمان کے ذکر سے غافل ہوا نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانٌ ہم اس پر ایک شیطان کو غلبہ دے دیتے ہیں فَوَهُوَا لَهُوْ قَرِينَ وہ اس کے قریب رہتا ہے جب بھی آپ خدا کے قانون سے غافل ہو گئے ابھی آپ نے دیکھا ہمارے اپنے جگہ جگہ وراثتوں کے قانون کتنے انسان کو خراب کرتے ہیں ماں باپ عدل و انصاف پر نہیں ہوتے دادے نہیں ہوتے پردادے نہیں ہوتے اپنے وشفل تنکنگیں تحت وہ اپنی جائدادوں کے فیصلے کرتے ہیں مگر جب بھی آپ خدا کا قانون توڑو گے وہی دین وہی گفٹڈ چیزیں آپ کے اپنے لیے بچوں کے لیے عذاب کا ثواب کا باعث بن جائیں انسانی معاشرے نے اگر کوئی سبق نہیں سیکھا ہے تو یہ سبق نہیں سیکھا ہے کہ اس کا خیار یہ ہے کہ قانون پروردگار سے ان حراف کرنے میں کوئی خاص حرج نہیں ہے کوئی خاص حرج نہیں ہے اللہ ہم یہ کون سا نیچے اتراتا ہے کون سا متصب ہے کیا چیز پکر لیتا ہے مگر آپ یقین کیجئے کہ آپ کی تین نسلوں تک اس ان حراف کا اثر جاتا ہے اگر آپ ایک قانون کی بھی حفاظت نہیں کریں گے وہ قانون اس نے اپنے لیے نہیں بنائے وہ قانون آپ کی حفاظت کے لیے بنائے شرعہ کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ کم سے کم زادے راہ جسے لے کے منزل تک پہنچا جائے یہ شرعہ کا مطلب ہے کہ تھوڑا بہت وہ سادو سامان جسے لے کر آپ دنیا سے سیف پیسج آج کل آپ نے سنو اگر سیف پیسج کے لفظ بڑا کامن ہے تو سیف پیسج یہ ہے کہ کم سے کم ایسے اعمال اور کم سے کم خدا کی باتیں مانکو کوئی تقوی اور طہارت کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے بڑے متقی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تقوی کا مطلب بھی یہ نہیں سمجھتا کہ آپ صبح شام اپنے ماتے لگرتے رو عبداللہ بن عمر روزیں بھی بڑے رکھتے تھے نمازیں بھی بڑے رکھتے تھے تو اللہ نے کہا اسے کہو کہ تمہارے عبادات تمہیں تھکا دیں گی مجھے نہیں تھکا سکتے عجر میں تم تم مجھے عجر دینے سے نہیں تھکا سکتے یہ جو تم نے عبادات کا شو لگایا وہ نہیں تمہیں تھکا دیں گی ایک دو چار دس دن دو چار ہفتے تحجد کو اٹھو گے پھر اصلی نماز بھی چلی جائے the most reasonable thing which god tells you the most reasonable thing is کہ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق عمل کرو نیکی بھی اتنی کرو سیدہ عجویر فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی خدمت بڑی کیا کرتا تھا میں مکروض ہو گیا خدمت کرتے کرتے استاد و مرشد کہتے ہیں کہ میں مکروض ہو گیا پھر میں پریشان رہنے لگا جب میں پریشان تھا تو شیخ ابو الفضل خطلی کا خط ملا وہ غزنی میں ہوتے تھے یہ ہندوستان آگئے تو شیخ نے ایک جملہ لکھا کہ میرے استاد نے میرے خطرہ قلب پہ آگاہی پائی یعنی میں جسا حال میں تھا بڑی دور سے میرے استاد کو علم ہوا کہ میرا شاگرد عجیب سے مسئلے میں نیکیاں کر رہا ہے بہت زیادہ تو آپ نے فرمایا کہ میرے استاد نے میرے خطرہ قلب پہ آگاہی پائی اور کہا علی بن عثمان اتنی نیکی کر جتنی استطاعت ہے اتنی نیکی کر ہے اگر تو اپنی حد سے بڑھ کے نیکیاں کرے گا تو تو انہی حالات کا شکار ہو جائے گا جب تو ان حالات کا شکار ہو جائے گا تیرا نفس تجھے خدا سے گلے پہ آمادہ کرے گا اور جب ایک دفعہ نفس خدا کے گلے پہ آمادہ ہو جائے گا تو رہا سا تقوی غائب ہو جائے گا خادرین اللہ اتنا خوبصورت سبق میں نہیں دیکھا ہم ایموشنل ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی قدر اور ویلیو کا نام تو جانتے ہیں مگر اس کا استعمال نہیں جانتے ہیں ذرا سے غلطی مسئیبت ہوئی سوالاک آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے ادھر سے سارے ملے والے جمع ہو گئے آیت کریمہ پڑھا او بھئی سوالاک کیوں آیت کریمہ بڑھتے ہو یہ کس نے تمہیں کہا ہے اے ایک آت سو مرتبہ روز پڑھ لیا کرو نا پچاس مرتبہ روز پڑھ لیا کرو کسی نے ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آرہا سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کام کو سب سے زیادہ پسند فرما دیتے ہیں بھر فرمایا تھوڑا مگر متواتر تھوڑا مگر متواتر بھئی ایک دن ختم کرتے ہیں یہ توہین کلام بن جاتا ہے ایک دن تو تم خدا کو بڑے اخلاص اور بڑے دور شور سے پکار رہے ہو آیتِ کریم مگر اگلے دن بھول جاتے ہو اگلے دن نہ آیتِ کریم ہوتی ہے نہ آپ وہاں ہوتے ہیں زمانہ بھی گزر گیا ہوتا ہے سلح بھی گزر گیا ہوتا ہے اور دوبارہ ایسے لگتا ہے آپ کے سر سے بوشتا ہے it's not bad to remember god it's not bad to remember god more in a particular time مگر اس کی روایت تو پیچھے سے چلنی چاہیے پرورجگار ایک عالم نے یہ اصول دیا ہے نا یہ بڑے بڑے بزرگوں کو بھی نیک لوگوں کو بھی لما تقولونا مالا تفالون تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو ابھی آپ دیکھیں رسالے کھلے ہوئے ہیں کتابیں کھلے ہوئے ہیں وہاں سے نوٹ کیے جا رہے ہیں احمالِ صالح وہاں سے تصویحات بھی نوٹ ہو رہی ہیں مگر یہ دے کون رہا ہے کس کی عظیمت ہے اس کے پیچے سیدنا شایخ عبدالقادر دلانی فرماتی کہ ایک شایخ کی عظیمت کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس نے آپ کو پکڑ کے چلانا ہوتا ہے شایخ کی عظیمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کسی ذکر میں مشروف اور مشغول اور مستحکم اور پائے دار ہوتا ہے تو جب وہ کسی اور کو دیتا ہے تو خدا کی مدد نصرت اور ریانت ساتھ چل رہی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو عظیمت کہتے ہیں کسی تصویح کی اس کا مطلب یہ کہ شیخ آپ کے ساتھ چلتا ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو جب خدا کی یاد دی جاتی ہے جو سب سے بڑی قدر ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے سب سے بڑی اخلاقی روحانی قدر توبہ ہے سیدہ حجویر نے ایک نفعہ فرمایا جیسے امام جعفر صادق کا قول مبارک کہا کہ توبہ آسان ہے ترکِ گناہ مشکل ہے توبہ آسان ہے یہ تو لفظ ہے ادا ہو گیا اور لفظ بھی اللہ کے سکھائے ہوئے مگر یہ بڑی آسان چیز ہے ترکِ گناہ مشکل ہے یہ عادت ہے آپ نے سنانی شاعر کیا کہتا ہے خیالِ ترکِ محبت تو بار بار آیا لقصان تو بڑا اٹھا بیٹھے تھے تو کہا خیالِ ترکِ محبت تو بار بار آیا مجالِ ترکِ محبت نہ ایک بار ہو یہ جو گناہ کی سرشت ہے یہ اسی طرح کی ہے کہ it is very easy مگر کسی نے شہر دو استاد بہت بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف جنید بیٹھے تھے ایک طرف ابو الحارس المحاسبی بیٹھے تھے ابو الحارس المحاسبی بڑے سخت تھے یوں تمجھے ایک طرف بریلوی بیٹھے تھے ایک طرف حیالِ حدیث بیٹھے تھے ابو الحارس محاسبی بڑے سخت تھے اور اتنے سخت تھے کہ ان کے زمن کی ایک بات اب قاضی کے پاس ایک فتوہ آیا جنید کے پاس ایک فتوہ آیا ایک خاتون نے کہا کہ گورنمنٹ کے لیمپس کی روشنی میں قرآن پڑھنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے کہ حکومت کے لیمپس کی روشنی میں قرآن پڑھنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے جنائد حیران ورشان پوچھا تو ہے کون تو اس نے نیچے لکھا کہ میں ابو الحارس المحاسبی کی بہن ہوں کہا تجھے نہ جائز ہے تجھے نہ ہے کیونکہ جس سکول سے تو نکلی ہے جس گھر سے تو نکلی ہے اس میں تو محاسبے کا یہ عالم تھا کہ ابو الحارس فرماتے ہیں کہ میں ایک فکرہ بول کے رک جاتا ہوں رک کے میں کچھ توقف کر کے سوچتا ہوں کہ یہ جو فکرہ میں نے بول دیا ہے یہ خدا کے نزدیک جائز ہوگا یا نہ جائز پھر میں دوسرا جملہ کہتا ہوں اب اس قدر سخت محاسبے والے شخص بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے تو جن کو سید و طائفہ کہتے ہیں جو علوم کی انتہا تھے سیدنا جنیر بغداد یہ وہ ہیں کہ انہی کے شاگرد ہیں سیدنا شاکھ عبدالقادر جلانی انہی کے شاگرد ہیں سیدنا علی بن عثمان حجویری انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر زمانے میں کوئی سب سے بڑا عالم اٹھے گا اور جب بھی کبھی ان کے خیال سے کوئی عالم اٹھتا ہے وہ دوسروں سے بالکل منفرد اور بہت آگے ہوتا ہے تو وہ ترم جو استعمال کہتے ہیں کہ ہمیشہ قطب الاقتاب جو ہے جنیدیہ میں سے ہوتا ہے تو جنید بھی بیٹھے گا میں ان کا فرق آپ کو ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ میں کتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا اس نے کہا اے صاحبوں اے بڑے عالموں اے دانشوروں تم خدا کے اتنے قریب لوگ ہو بتاؤ تو توبہ کیا ہے تو جنید نے اشارہ کیا اب الحارس کی طرف اور کہا آپ پہلے بتائیے تو انہوں نے کہا توبہ یہ ہے کہ گناہ تجھے ہمیشہ یاد رہے پھر اس نے جنید سے پوچھا کہ اے استاذ العلماء آپ کیا کہتے ہیں کہا توبہ یہ ہے کہ گناہ تجھے کبھی یاد نہ ہے خاندین و حضرات استاذ کی بات بڑے گئے ہیں اگر واقعی ارادہ سچا ہو اور خیال سچا ہو اور توبہ سچی ہو تو آپ گناہ کو بلکل بھلا دیتے ہیں آپ کے تصور میں نہیں آتا کہ میں نے کوئی خطا کیا تھا وجہ یہ ہے کہ پچھلی پلیٹ ہی صاف ہو رہا تھا یہ حدیث کے مطابق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے توبہ کی وہ ماں کے پیٹ سے نیا جنا اثر نو پیدا ہوا معصوب ہو گیا جس نے واقعہ تن توبہ گیا مگر توبہ گناہ یاد کرنے سے ایک پرابلم ہو جاتا ہے گناہ یاد کرنے سے جہاں گناہ یاد آتا ہے تاثف وہاں لذت بھی آتا ہے ایک دفعہ ریزش کر لوگے دوسری دفعہ کر لوگے کچھ عرصے کے بعد تاثف کم ہو جائے گا لذت جاری رہے گی حتیٰ کہ آپ دوبارہ گناہ کر بیٹھو گئے سہ بارہ کر بیٹھو گئے مگر خاتین و حضر آپ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ڈل اتنے کھول جاتے ہیں فراہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی بخصص اور کرم پہ بہت یقین ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ ایسا آپ آپ زیادہ ریائت دے جاتے ہو گناہ و سواب ہیں رب کعبہ کی قسم ہے کہ ایسا نہیں ہے مگر جو میرے نزدیک فلسفہ حیاتِ انسان بڑا مختصر سا ہے اعمال بعد میں آئے ہیں شراب بعد میں آئے ہیں پروگریس بعد میں ہوئے ہیں نسل انسان کی گائیڈنس بہت دیر بعد آئی ہے مگر جو سب سے پہلا کام ہوا ہے وہ بڑا ہی مختصر ہوا ہے کہ اللہ کے حضور میں اللہ کی حضور میں انسان نے خطا کی ہے اگر نسل انسان کا کافلہ جو ہے توبہ اور معافی سے شروع ہوا ہے اسی سے آگے بڑا ہے تو جب حدیثِ قدسی احسن اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کہ ایک شخص نے گناہ کیا گناہ کے بعد توبہ کیا اللہ نے پوچھا ہے جبریل اس کو پتا ہے کہ کوئی معاف کرنے والا ہے کہ یا رسول اللہ اس کو تو پتا لگتا تو ہے کہ پتا ہے اس کو اسی لیے آپ کی طرف رجوع کیا اس نے توبہ کیا کہ اچھا اسے کہہ دو ہم نے معاف کر دیا کچھ دیر کے بعد پھر گناہ فرما رہے تھے پھر توبہ کی اللہ نے پوچھا جبریل اس نے دوبارہ گناہ کیا ہے کہا ہاں پروردگاہ اس نے دوبارہ کیا ہے اس نے دوبارہ توبہ کیا ہے جی اس نے توبہ کیا ہے کہ اس کو پتا ہے میرا خیال ہے کہ اس کو پکا پتا ہے کہ کوئی معاف کرنے والا ہے اس کو کوئی میں نے معاف کر دیا جب تیسری مرتبہ پھر گناہ ہوا تو موصوف بڑے روئے پیٹے پھر توبہ کی تو پھر کیس آیا اللہ کے سامنے اور اللہ نے جبریل سے پوچھا جبریل تجھے پتا ہے کہ اس کو پکا ہی پتا ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں تو نے کہا پروردگاہ لگتا تو ہے جب بھی گناہ کرتا ہے تجھے معاف ہی مانگتا ہے تو اللہ نے کہا اور یہ بات تو اہل حدیث کو پسند نہیں آئے گی میرے دوست ہیں بھائی ہیں مگر مزاج سخت ہے کیا کروں میرے اپنے بڑے بھائی کا مزاج بڑا سخت تھا اور اس ہزار سمجھایا کہ بات نرمی کی ہے سختی کی نہیں ہے مگر جب آپ مزاج کی مطابقی مذہب کو انٹرپیٹ کرو گے تو پھر تو سختی ہو گئی تو خدا نے کہا جبریل اسے کہہ دے جا جتنی مرضی گناہ کر میں تجھے معاف کر دیا یہ کوئی فرضی حدیث نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے جا کہہ دیکھ لوگوں سے اے میرے پہمبر اے میرے پہمبر کہتے ہیں ان لوگوں سے تم نے بڑا اصراف کیا بھائی میں نے کچھ صلاحیتیں ہر انسان کو دی جائز کاموں کے لئے دی علامیہ کو غصہ تو آتا ہے بھائی میں نے تمہیں بچے پیالنے کے صلاحیت دی تم بچے مارنے پہ اتر آئے ہو میں نے تمہیں سچ بول کے رزق کمانے کے لئے صلاحیت دی تم جھوٹ بول کے کمانے ہو میں نے تمہیں شراب سے منا کیا تم اس پہ اطرار آئے ہو خدا کا خوف کرنا چاہیے ہماری یہ ساری لانتیں جو ہم میں آئیں ہیں مقابلے تنچشمک بازی ہے بھائی اگر کوئی مقابلہ کرنا ہے تو تقویہ میں اور اچھے اعمال میں کرو ضرور ہے کہ شیعتین کے مقابلے میں جا کے حصہ لے لو وہاں تمہیں کامیابی بھی نہیں ہوگی مگر خدا و اندر کریم نے اس صلاحیت کے غلط استعمال کو گناہ کا لفظ نہیں دیا اسراف کا دیا اسراف ہے کہ جو اچھی صلاحیتیں میں نے تمہیں دی تھی تم نے غلط صرف کی اور غلط صرف کروگے تو وقت پر جب صلاحیت کی ضرور پڑے گی پلے کچھ نہیں رہے جب آپ کو ایک اچھے نروس سسٹم کی ضرورت پڑے گی آپ کو اگر اخو میرے تو کمر بھی ڈکھتی ہے میری گردن بھی ڈھلک گئی ہے how can I do this تو یہ خادن و حضرات بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بچا کے رکھیں اور وقت آخر تک ان کو یوز کرتے رہیں ورنہ ہماری بہت ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی اور ہماری عمریں بھی اس مقام تک نہیں جا سکیں گی بقولہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ساٹھ تک تو پہنچونا کم سے کم ایک تکمیل عمر ساٹھ تک تو ہونی چاہیے وگر آپ دیکھ رہے ہو آپ نے دیکھے لوگ کتنی جلدی کس اجلت سے میدان مرگ کا سفر کر رہے ہیں کتنی تیزی سے اپنی موتوں کو بڑھ رہے ہیں اس کا ایک وجہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے اسراف میں مصروف ہیں جو اللہ ہمیں منع کرتا ہے کل یا عبادی اللہذین اصرفوا علیہ انفزہم ان سے کہو تم نے بہت بیجا خرچائے ایک بڑی غلطی نہ کر بیٹھنا سارے گناہ کرنا مگر ایک بہت بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا لا تکنا تم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ مایوس ہونا یہ وہ گناہ ہوگا جس کے بعد آپ کے کسی گناہ کی بخشش نہیں ہو سکتے یہ وہ گناہ ہوگا بھر جب تم آثورٹی نہیں پہچانتے دیکھوڑے جب آپ آثورٹی نہیں پہچانتے معاف کرنے والی اگر آپ یہ کو میرے گناہ بڑھے ہیں اللہ کے پاس بخشش کم ہے تو آپ نے خدا کوئی انسلٹ نہیں کیا بہت انسلٹ کیا اس کے لئے اللہ تک نہ تمہیں رحمت بھئی کیوں جی اللہ میں آپ کو کیوں ہم آپ کی طرف کیوں رجوع کرتے رہیں کوئی وجہ بتائیے فرمایا ان اللہ یخفر الزنوب جمعیہ تمہارا اللہ وہ ہے کہ بے شک بلا شبہ تمہارے تمام جمعیہ کا لفظ استعمال تمہارے تمام گناہ معاف کرتا ہے انہو ہووالغفور الرحیم وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ تم جیسے ہماری زمین اس کائنات میں کہیں وجود نہیں رکھتے اس زمین کا وجود اس کائنات میں حضور کی حدیث کے مطابق بہت بڑے جنگل میں ایک چھلے کی طرح بہت بڑے جنگل میں ایک چھلہ تھا پڑا ہوا ایک مرکیز ہی پڑی ہوئی ہو اسی طرح سار جیمز جین کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے سہرہ اکٹھے کر دیے جائیں تو اس میں زمین ایک ذرہ کی طرح ہے اگر زمین اس وسیع تر کائنات میں ایک ذرہ کی طرح ہے تو پھر آپ کا گناہ خدا کی بے حساب اور بے پایاں مقشش میں کس مقام پہ ہوگا کیا رتبہ رکھے دنیا دو قسم کے بندوں پہ گزرتی ہے تیسرا نفاق ہے فیصلہ انسان نے صرف چھوٹا سا کرنا ہوتا یا میں نے زندگی خدا کے سہارے بسر کرنی ہے یا میں نے خدا کے بغیر بسر کرنی ہے خاتر و حضرات ایک بات اچھی طرح سن لو خدا کے بغیر زندگی میں آپ امپورٹنٹ ہو آپ کا رویہ امپورٹنٹ ہے جس طریقے سے چاہو کھاؤ جس طریقے چاہو لوٹ مار کرو بیمانی کرو اپنے جسم کو خرچو اپنے بچوں کا پیٹ چاہ کرو اپنی حیاء کو اور یعنی اسرت کو جدر مرضی استعمال خدا کو کوئی اعتراض ہے کیوں وہ ہے ہی نہیں اگر ہے نہیں تو اس کو کیا اعتراض ہے پھر اگر کوئی جیسے یورپ میں کوئی رشتہ سلامت نہیں کوئی تعلق سلامت نہیں تو کیا آپ اس کو برا کہو گے ہم تو نہیں میں تو نہیں ان کو برا کہتا جب ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے خدا ہی نہیں ہے ایک بندہ جو خدا کے بغیر زندگی وسط کر رہا ہے اس کو کیا پرابلم ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اپنے آپ کو فری سمجھتا ہے فری ویل کے تحت کام کر رہا ہے اپنے خیال کے مطابق کام کر رہا ہے وہ اپنی موریلٹی خود بنا رہا ہے اپنا اخلاق خود بنا رہا ہے مرضی ہوئی تو کہیں دیانہ داری سے مرضی کام لے لیا کہیں مرضی ہوئی تو کہیں چھوڑی چکاری کر لی اگر دیکھنے والا کوئی نہیں تو چیز اٹھا کے بھاگ کے کوئی دیکھنے والا ہے بڑی شرافت سے پیسے دے کے لے لیے اسی طرح نہ ان کو ماں بہن کی کوئی تمیز رہ رہی ہے نہ کوئی سسٹمز ٹھیک بیلڈ کر لیے ہونا بٹ موریلٹی اور اخلاق کا کوئی سسٹم ان کو تردد ہی نہیں دیتا ان کو فکر ہی نہیں دیتا مگر ایک بات جاد ہے ان کا کہنا ہے ڈی ہائیسٹ ویلیو ان کی زندگی ہے وی آنلی لیو وانس اگر خدا نہیں ہے تو یو آل لیو آنلی وانس آگے کیا ہے کچھ بھی نہیں ٹھیک کہتا ہے قرآن کافر کہتے ہیں بھلا دیکھو وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے وقت ہمیں مارتا ہے بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ سیدھا ہڈیوں میں جان پڑے گی ایسا نہیں ہو سکتا دو 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 دونٹ بلیو ہے کافر نہیں بلیو کرتا مشرق کو مغرب میں یہ نہیں اگر نہیں ہے تو کس نے کبر سے اٹھنا لی کیوں کبر سے اٹھنا ہے بس گئے سو گئے زندگی ایک دفعہ گزارنے آئے تھے گزار لی کسی کو کوئی رنج نہیں رہے گا حساب کتاب نہیں ہوگا جنت دوزخ نہیں ہوں گے فرشتے نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا مگر خاتین و حضرات ہمارا اعتقاد ہم اس خدا کے قائل ہیں جس نے زندگی بنائی ہیں اور زندگی کے اعادہ بھی اس نے کرنا ہے جس نے کل نفس زائقہ تل موت بھی لکھا ہے مگر یہ بھی لکھا ہے کہ تم مرنے کے بعد اپنے اعمال کی جانچ پرک کے لیے اٹھائے جاؤ گے جس نے ہمیں وعدہ دیا ہے کہ قبروں میں تم کچھ دیر سو گے پھر ڈپٹ کے ساتھ آپ اٹھائے جاؤ گے پھر قیامت کے دن تم خدا کے حضور پیش کیے جاؤ گے پھر تمہارے اعمال کی سرزنش ہوگی تمہارے اعمال کی جانچ پرک ہوگی پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ عبدالعباد کیلئے یا جنت یا دوزخ جانا پڑے گا خاضرین و حضرات دونوں اعتقاد میں اتنا زیادہ فرق ہے اتنا بڑا فرق ہے کہ ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے یہ اختیار کرنا پڑتا ہے یہ سب سے بڑی ویلیو ہے سب سے بڑی ویلیو یہ ہے کہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے دنیا میں رہنا اور فیصلہ کرنا پڑتا ہے اگر خدا ہے تو میں خدا کو جواب دے ہوں اگر خدا نہیں ہے تو میں کسی کو بھی جواب دے ہوں کونسی بمتہ کونسی خدمت پدر کونسی سوسائٹی زمانے میں صرف ایک اصول رہ جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہر ممکنہ میتھڈالوجی استعمال کرو اور آسائش سے زندگی گزار کے نکل جاؤں مگر خاتین حضرات we all believe in god ہم بڑے سچے لوگوں نے ہمیں رستہ دکھایا ہے بڑے یقینی اور پختہ میزاج والے نارمل لوگوں نے دنیا کے عالی ترین دانشوروں نے ہمیں کنونس کیا ہے کہ there is god and if there is god we believe in god we believe in god and if we believe in god ہماری ساری ویلیوز کا اور اعتبارات کا پھر فیصلہ اللہ کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا because then اللہ ہی کا حکمہ باپ کے بارے میں چلے وَإِذَا خَزْنَ مِیسَا كَا بَنِي اسْرَائِلَا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ کہ ایک خدا کے سبا پرستش نہیں کرنے وَالْوَالَدَيْنِ وَزِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُ لِلنَّا سِ حُسْنَا اگر آپ دیکھو شروع سے لے کے آخر تک انسانی روئیوں کی تعلیم جو ہے انسان اپنے معاشرے سے نہیں نکال رہا اگر انسان اخلاقی اصول بنا سکتا تو آد و سمود کا حال وہ نہ ہوتا قوم شائب و مدین تباہ نہ ہوتی فرانہ مصر برباد نہ ہوتے قوم شداد و حامان یہ خراب تر نہ ہوتے یہ اتنی بڑی نسلیں زمین سے گزر گئی ہیں خاتین و حضرات آپ تو صرف ایک چھوٹے سے عرصے کے لیے آئے ہو اگر اس زمانے سے انسان کو زمین پہ اسی کروڑ سال گزر گئے ہیں اور کتنی نسلیں گزری ہوں گی کتنی سوسائٹیز تباہ ہوئی ہوں گی ہمارے پاس ان سب کے ریکارڈز موجود ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے خادم حضرات کہ سارے کے سارے اخلاقی بربادی کا شکاروں ہیں مورل ڈیبیلٹی کی وجہ سے مرے ہیں وہ اپنی خداوند کریم نے فرمایا کہ میں قوموں کو اس وقت پکڑتا ہوں جب وہ وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنْ میں بہت ساری قوموں کو اس وقت تباہ کرتا ہوں بَتْبَتْرَتْ مَعِشَتْہَا جب وہ اپنی معیشت پہ اتنا رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو غرور کے لہجے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب اپنے آپ کو قوموں میں موزز کر رہے ہوتے ہیں کوئی تھوڑی دیر گزرے گی کبھی وہ وقت تھا کہ امریکہ انڈاوٹڈلی میسٹر آف دا ورڈ تھا اب ساروں سے نیچے گر ہوا ہے معیشت کی پستی میں اور تو اور ہمارے غریب ہمسائے کا بھی کم از کم تین سو بلین ڈالر کا مکروز ہے چین کا میں جسے افیمی کہتے تھے سویا ہوا چین کہتے تھے مزدور چین کہتے تھے اگر آپ تھوڑا سا پچاس سال پہلے کا کمپیرزن دیکھ لو تو آپ اقبال کا مصرہ یاد کرو گے کہ انداز بدلے گے گران خواب چینی سنبھلنے لگے گران خواب آپ کو بتایا گران خواب کیوں کہتے تھے چینیوں کو سارے ہی افیمی تھے سارے اتنا ایکسیسیو یوز آف اوپیم کسی اور قوم میں نہیں تھا جتنا چین میں ہوتا تھا سوئے سوئے تھے سارے مگر انقلابات نے ان کو دنیا کی بہت بڑی قوم بنا دیا ہے اور وہ جو مغرور تھے وہ جو اپنے آپ کو گوڈز آف دی ارتھ کہتے تھے وہ اگر آپ انٹر ہونے لگو نا امریکہ میں تو جو آپ سے شہریت کی اوتھ لیتے ہیں اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ we are the greatest people on earth اور ہم دنیا کے دیوتا ہیں یہ دنیا کے دیوتاوں کا حال دیکھ لو کہ ان کی مشیئے معیشت زیرو سے اوپر نہیں اٹھ رہی اور اس غریب گران خواب چینی کو دیکھ لو اس کو جو سویا پڑا رہتا تھا حفیم کی ڈلی کھا کر کہ ساری دنیا اس کی مقروض ہے سارا یورپ مقروض ہے سارے دنیا مقروض ہے ہندو پاکستان مقروض ہیں تو یہ زمانہ ایک جیسا نہیں رہتا اور تعلی کے دعوے نہیں رہتے سپیشل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ہم جب تک ان ویلیوز کو نہیں اختیار کرتے اور خاتین حضرات بدکسمتی سے برے صغیر میں ہمارے اپنے لوگوں میں مذہبی لوگوں میں دو چیزیں بڑی خطرناک آئیں ایک تو سارے کا سارا علم چند عبادتوں میں چلا گیا نماز تو پڑھتی ہیں میں نے تو ویسے بڑے سے بڑے کوئی بیمان کو بھی دیکھا تو اس نے مجھے ہمیشہ یہ کہا بس پروہ صاحب ایک بس قصر رہ گی ملکل نماز نہیں پڑھے جانے تو میں اس کا اقرار سمجھیں افسوس کا اظہار ہے he is always aware لوگ اب نماز نہیں پڑھتے تو اس پہ ان کو تفاخر نہیں ہے یہ ہماری جنیٹک کوالٹی ہے عورتوں کی مردوں کی وہ ہمیشہ تعصف کا اظہار کرتے ہیں یہ جملہ جب بولتے ہیں تو ان کے لہجے میں مجھے صدمہ نظر آتا ہے کہ افسوس تو حیثہ بس نماز نہیں پڑھے جانے پھر ایک دوسری کٹیگری ہے جو آتی ہے کہتے ہیں سر استقامت نہیں نصیب دو دہرے پڑھنا پھر چھوٹ جانے دیگی یہ دوسرا راجہ ہے نماز کا کوئی تیسرے صاحب آتے ہیں وہ بڑے زور سے کہتے ہیں کہ میں آج تک نماز شدی نہیں ہوں یہ مجھے خطرناک لگا وجہ پتہ کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کوئی اصول کے تحت اور فرمولے کے تحت نہیں چلتا اگر انسان نے کبھی نماز سوڑنی ننہ ہوتی تو قضاء کبھی نہ آتی یہ تو پہمبر پہ بھی آئی کبھی صبح کی نماز سوٹ گئی پھر اٹھ کے قصر اور قضاء پڑھ لی یہ نہیں کہ چھوٹ گئی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا ہے کہ نارمل انسانوں کی طرح را کرو بڑے بڑے تقدس کے دعوے نہ فرمایا کرو آپ اتنے مقدس ہو نہیں قرآن نہیں کہتے ہیں فلا تزکو انفزکو مد کہو اپنے آپ کو پاک بات سے ہوا لما بے من اتقا میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے پاک ہیں مجھے اچھی طرح جانتا ہوں ہمارا کو لنگوٹیا کو بن جائے نہیں وہ ذرا کہیں بڑا تھا بن جائے تو آپ کے گزرتے ہوئے کہ اس طرح چھٹک دینا کہ پہچانتا تو ہوں مگر مانوں گا نہیں کہ تم میرے پرانے دوست ہیں پہچان تو نہیں جاتی آخر کم از کم گزر جاتا ہے تو وہ پتہ ہے وہ جو گرہ پڑا کہتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہوں کل ابھی نالیوں پر میرے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اللہ تعالی نے دیکھو بلکل جیسے آپ کسی کو بڑی اچھی طرح جانتے ہو تو اس کا تکبر آپ کو کتنا فنی سا لگتا ہے کتنا احمقانہ سا لگتا ہے بھئی یہ دیکھو یار یہ بندہ کل ہمارے ساتھ تھا بڑی فضول سی حالت میں امنی سے دیکھا ہوا ہے اور یہ آج کیا بن بیٹھا ہے تو جیسے آپ کو ایک جھوٹا تقدس فنی سا لگتا ہے ایسے اللہ کو بھی لگتا ہے اللہ نے اس کی مثال دیا ہے فَلَا تُذَكُواْنْفُسَكُمْ هُوَا عَلَمُواْ بِمَنِ تَقَا میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کتنے پاک باز ہو خامسہ پاک بازی کے دعوے نہ میرے پاس لاؤں کیوں؟ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب سے میں نے تمہیں زمین میں رکھا اور خادرین حضرات بڑا برا حال تھا جب زمین میں رکھا کیچڑ بدبودار بارشوں کے بعد کالا ہوا سیاہ ہوا اس کے اوپر وہ شیشے کی وہ بن گئے سلسالن کل فقار وہ شیشے کی تیہ چڑ گئے اس کے اوپر کبھی آپ نے اس کالے کیچڑ کو اٹھا کے شیشہ سے دیکھا ہے نیچے کیا؟ سلکتے ہوئے غلیظ کیڑے سلکتے ہوئے غلیظ کیڑے کیچڑے بڑا وحیات منظر ہوتا ہے نفاست پسند وہاں ہو سکتا ہے الٹی کر بیٹھے مگر خدا کہتا ہے یہ تمہارا اور جن ہے یہ تمہارا اور جن ہے این اصل انسان کس غرور پہ جا ہے یہ تمہارا اور جن ہے کہ کوئی قابل ذکر شائع نہیں تھے کیڑوں سے بھی بتر گئے گزے سلکتے ہوئے اور دوسرا بھی اور جن کو اتنا چھا نہیں ہے ایک تو یہ تمہارا اور جن ہے دوسرا بھی کہ اللہ میں یہ یاد کرانے میں بڑا تیز ہے کہتا ہے دوسرا بھی اور جن کو اتنا اچھا نہیں ہے میں تمہیں اس وقت سے بھی جانتا ہوں جب سے ہوا انشاکوں فی بتون امہاتے کھوں کوئی اور تو نہیں نا دیکھ رہا ہوتا ہو سکتا میں جانتا ہوں جب تمہارا نتفہ تمہاری ماں کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے میں جانتا ہوں آٹھ کروڑ جرسوں میں جد و جہد کر کم سے کم کم اس کم لاکھوں جرسوں میں کروڑوں جرسوں میں جد و جہد کر رہے ہیں ایک افونت بھری نالی سے گزرنے کے وہ ماں کے پیٹ میں پہنچ کر وہ ایک ایک کے لئے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے لاکھوں شروع کرتے ہیں صرف دس ہزار جو ہیں اس نالی تک پہنچتے ہیں دس ہزار سے آگے گزرتے ہوئے وہ ایک دو رہا جاتے ہیں پھر وہ بیضات سے اس کی ایکسپٹنس نکلتے ہیں کبھی ایک اور گاہ گاہ دو بہت کم کبھی تین اور چار اس پروسس کو اللہ کے سوا کون دیکھ رہا تھا ابھی تو گائنکالجس دیکھ لیتے ہیں مگر اس پروسس تو خدا و انڈے کریم تمہیں یاد کراتا ہے دس ہزار جو ہے دس ہزار جو ہے دس ہزار جو ہے حضرت بڑے عجیب ساو آگے آپ نے محورہ تو سنا ہوگا آیاز محمود غزنہ کا بہت زبردست سلیب تھا غلام تھا ترقی کرتے ہیں وہ اس کا وزیرازم باری تو لوگ حاصل بڑے ہوتے ہیں شکایت لگاتے ہیں تو لوگوں نے کہا ہے سلطان محمود سے کہ کوئی گرگر ہے یہ شخص کو مملکت کے خلاف سازش کر رہا ہے کیونکہ روز ایک مقررہ وقت پہ یہ ایک گھر میں چلا جاتا ہے اور وہاں چھپ کے کسی سے باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتا ہے تو سلطان محمود نے پہلے تو خاص غور نہیں کیا کیونکہ اس کو اس کی وفاہ پر بڑا تھا بروسہ داری آخر جب بہت تان کیا گیا تو کہتا ہے اچھا چلو ایک دن چھاپا مار پھر سلطان محمود نے آیاز پر چھاپا مارا جب وہ کھڑکایا کھڑکایا دروازہ وہ بچارہ گھبرا گیا سلطان محمود اندر داخل ہوا دیکھا کچھ بھی نہیں ہے ایک ٹوٹی وی چارپائی پڑھی ہے اس چارپائی کے کنارے ایک پرانا زنگالود بکسہ پڑا ہوا تو اسے کہا آیاز یہ کیا تو اسے کہا ہے سلطان عالی مقام میں اس شہر میں داخل ہوا تھا غریب تھا کھانے کو کچھ بھی پاس نہیں تھا پھر اللہ نے مجھ پہ مہربانی بڑا کرم فرمائی میرے جسم میں اس پر چیتھڑے لگے ہوئے تھے میں ایک برباد بربادی نصیب تھا پھر میں پھر اس نے تعلہ کھولا تعلہ کھول کے کہا ہے سلطان عالی مقام یہ وہ کپڑے ہیں جو میں پہن کے اس شہر میں داخل ہوا تھا اب میرا یہ مقام ہے کہ میں دولت غزنویہ کا سب سے عام انسان ہوں مگر میں اپنی اوقات نہیں بولا میں ہر روز اپنے آپ کو سمجھانے آتا ہوں آیاز اصل تیری یہ ہے جو کچھ خدا نے تجھے دیا ہے بہت کچھ دے دیا ہے تو وہاں سے ایک مہاورہ مستقل ہو گیا ہے فارسی میں آیاز بقدر خود بشناست کہ آیاز کی طرح رہنا ہو تو اپنی قدر خود پہچان نہیں پڑتی ہے یہ وہ ویلیوز ہیں جو آپ کو موڈن لائف نہیں دیتے ہیں انکسار نہیں دیتا مذہب دیتا ہے خدا دیتا ہے بڑے بڑے ہاں البتہ کبھی کبھی فیلنگ ہے کبھی کبھی سوشل ویلیو بھی اچھی ہو جاتی ہے تو جو روم کا جو سب سے بڑا ٹیچر تھا آج اس کا نام ہم اعترام سے لیتے ہیں سسرو اس کا نام تھا تو سسرو سے ملنے ایک بہت بڑا تاریخ والا پلوٹار کو اس سے ملنے آیا سب سے پہلا مورخ دنیا کا پلوٹار کو تو وہ اس سے ملنے آیا تو دیکھا کہ رولہ پڑا ہوا ہے کنڈی بند ہے بڑا شور ہوگا ہے چیخو چنگاڑ کی آواز ہے اس سے یاری کیا ہو رہا اندر بڑے مشکل سے انہیں بڑا تھک تھک تھپایا اس نے کہا ہے یہ تو نہیں کہ کہیں استاد قتلی ہو رہا آخری بار زیارت تو کر بڑا بڑی مشکلوں سے دروازہ کھولا گیا دیکھا تو سسرو نیچے جھکا ہوا ہے چار بچے اس کے اوپر چڑے ہوئے ہیں ایک اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے کان مکوڑ رہا ہے وہ اس کا مروڑ رہا ہے ٹک ٹک اسے لگا ہے ایک اسے اس کی پسلیوں میں لاتے مار رہا ہے وہ احران ہو گیا کہ بڑے سے بڑے سیزر اور دانائے روزگار لوگ بڑے بڑے طاقتوار اس کے سامنے دست بڑا بستہ کھڑے ہو کر سبک لے رہے ہوتے ہیں اور اپنا یہ حال ہے تو پھر اسے کہا شھ don't tell it to anybody till you have your own children تو سسرو نے پلوٹ آج کہا یہ بتانا نہیں کسی کو جب تک تیرے اپنے بچے نہ ہو تو بڑے بڑے سبک کسی طرح دیئے جاتے ہیں جب اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو سسرو والا ہی حشر ہوتا ہے چاہے آپ کتنے قابل اور دانشوار کی تو خاضروں حضرات دراصل ہر وہ ویلیو جو آپ کے دل کو چھوٹی ہے اور ہم جب ان کو اسلامی کے ویلیو کہتے ہیں تو دراصل ویلیوز بائی پارٹس آئی ہیں جزوی طور پہ آئی ہیں جیسے آدم کو وہ تعلیم ملی بعد میں ادریس کے ذریعہ ہمورابی کو وہ تعلیم ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تعلیم آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جس نے ہمسائے کی بیوی پہ نظر ڈالی وہ زناکاری کا مرتب ہوا جس نے کسی غریب کا پیسہ کھایا اس نے آپ نے بڑے مشہور محورے میں کہا یہودیوں کو سرمایہ ڈاروں کو کیسے بدبخت تو تم ہاتھی نگل لیتے ہو اور چونٹی پہ فتوہ لگا دیتے ہو اور اسی طرح ایک دفعہ زمانہ اسلام میں حجاج بن یوسف نے جو بڑا مشہور تھا قتل انسان کے لیے اور کچھ صحابی بھی اس نے شہد کیے تو اس نے ایک فتوہ ہو جا قاضی شریح کے پاس بھی ایک فتوہ لکھتے ہو جا فتوے میں لکھا کہ رات اگر بلی میری کبوتر کو کھا جائے تو کیا اس بلی کا قتل واجب ہے تو قائل صاحب تھے تو بھائی نیچ ہے اس وقت قاضی اتنی ڈرتے ڈرتے نہیں تھے جتنی آج پر جوڑی شریعتی ہے خاص کر بادشاہوں کے بارے میں جلدی فیصلے دیتے ہیں تو وہاں وہاں کائل صاحب نے لکھا کہ اے بدبخت اور ملون تو نے اصحابے رسول کو قتل کیا تو کبھی فتوہ نہیں لیا آپ بلی کا فتوہ لے رہے ہیں مجھ سے تو خاصل و حضرہ بات یہ ہے کہ جب تک کوئی ویلیو آپ کے دل کے اندر نہیں چلی جاتی جب تک کوئی صفت آپ کی سوچ میں شامل نہیں ہو جاتی جب تک وہ آپ کے اخلاقی پیٹرن کا حصہ نہیں بن جاتی اس وقت تک ہم اسے قدر نہیں مانتے لفاظی مانتے ہیں جیسے تصوف کے نام پہ ہزاروں لکھی ہوئی کتابوں کا ہم صرف لفاظی مانتے ہیں مگر جب فکر تصوف آپ کے بدن سے گزرے گی آپ کی روح سے گزرے گی جب خدا کی محمد آپ کے نصیب ہو جائے گا آپ کے خیال میں ہو گی کیا عجیب بات ہے دیکھو کتنی سادہ سی بات ہے ویلیو بھی سادہ ہے مگر اس کا عمل آپ کی طرف سے کیسے ہوگا اللہ کے رسول کا ارشاد ہے حدیثِ قدسی ہے کہ خدا نے اس آنکھ پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی جس آنکھ سے ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر خدا کے لیے نکلا اور اس کی گال تک آیا تو خاتین حضرات جرہا سوچ لو غور کرو کیا آپ کی پوری زندگی میں صرف خدا کے لیے صرف خدا کی محبت میں کوئی ایک آنسو جھلکتا ہوا رخصاروں تک آیا ہے آیا ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ نارِ دوزخ خواب سپر حرام ہے نہیں آیا تو پیدا کرو نہیں آیا تو سوچو غور کرو اپنے لیے روتے ہیں بچوں کے لیے روتے ہیں خاندانوں کے لیے روتے ہیں اشیاں کے لیے روتے ہیں ذرا ذرا سے دکھ اور کرب پہ روتے ہیں مگر کیا ہم اللہ کی محبت کے لیے خالصتا محبت کے لیے ایک کترہ ایک عشق جو ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کیا کوئی ایسا لمحہ آیا ہے جب آپ کے دل نے خدا کے لیے زردگی محسوس کی ہو اس کی محبت اور انس کو محسوس کی ہو تو پھر آپ کا نہ اسلام خطرے میں ہے نہ ایمان خطرے میں ہے اس لیے کہ خدا کی زمانت آپ کے پاس موجود ہے یہاں کی زمانت موجود ہے دوبارہ پیدا ہونے کی زمانت موجود ہے جنت کی زمانت موجود ہے کرب و محبت پروردگار کی زمانت موجود ہے عبدالعباد تک زندگی خوشگوار گزرنے کی آپ کے پاس زمانت موجود ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ تک زمانت موجود ہے تک زمانت موجود ہے تک زمانت موجود ہے